نمشکار آپ دیکھ رہے ہو گولنم بیس تو چلیے سرو کرتے ہو جانتے آج کی کچھ کام کی بڑی خبریں جہاں دوستو یہاں پر سونے اور چاندی کو لے کر ایک بڑی اور کام کی خبر نکل کر آرہیے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر سرکاری بینک یعنی کی سبی آئی کی اور سے بھی ایک بڑی اور کام کی خبر نکل کر آرہیے جہاں دوستو اگر آپ کا بھی خاتہ سبی آئی کی بینک میں ہے تو یہ خبر آپ کے لئے بہت زیادہ محتوپون ہے اور اسی کے ساتھ میں کئی بڑی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے تو چلیے ان ساری خبروں کو ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں ہے نا تو اس میں سب سے پہلی بڑی خبر ہے کہ نو پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کی فوٹو کھیچ کر بھیجے سرکار آپ کو دے گی پیسہ جیہاں دوستو اب آپ فوٹو کھیچ کر پیسے کما سکتے ہو اور وہ بھی سرکار کے دوارہ جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ کے اندر سرکار راجدانی ڈلی کے روڈ پر پارکنگ کو روکنے کے لیے ایک اتنو کی یوزنہ بنا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ سرکار اس یوزنہ کے مطابق سرکار پارکنگ کرنے پر گاڑیوں کی تصویریں کھیچ کر سمبادیت ویباغوں کو بھیجنے پر جرمانے کا ایک حصہ فوٹو کھیچنے والے کو بھی دیا جائے گا یعنی کہ دوستو اگر آپ کو بھی کوئی بھی گاڑی نو پارکنگ کی جگہ پر کھڑی ملتی ہے اور اگر آپ اس کی فوٹو سرکاری ویباغوں کو بھیجتے ہو تو آپ کو اس کا پیسہ بھی ملے گا ویسے سڑک پریوان ایوم راجمانگ منترالے بہت ہی جل ایسی یوزنہ لے کر آنے والی ہے لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ جرمانے کا کتنا حصہ فوٹو کھیچنے والے کو یا پھر ریپورٹ کرنے والے کو ملے گا ویسے سرکار ابھی اسے تیہ کرنے والی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ چنٹا کی بات ہے کہ دلی میں سڑکوں پر ہی وہانوں کی پارکنگ ہوتی ہے چلے تو ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ اس راجے کے بیروجگار یواؤں کے لیے خسکبری ایک لاکھ کھالی پدوں پر نکلے گی بمپر بھرتیاں جی آ دوستو یہاں پر مدی پردیس کی یواؤں کے لیے خسکبری نکل کراری آپ کو بتا دے کہ مدی پردیس کی کملنات سرکار نے ایک لاکھ بمپر بھرتیاں نکالنے کی تیاری کر رکھی ہے مدی پردیس سرکار کے منتری گوویند سیہ نے کہا ہے کہ پولیس ویباغ سکولی سکسہ وچے سکسہ ویباغوں میں بارہ سے زیادہ ویباغوں میں یہ بھرتیاں نکلنے والی ہے بھائی دوستو منتری جی نے کہا ہے کہ مکھے منتری کملنات نے ویباغوں میں سبھی خالی پدوں بھرنے کے لیے نیردیس دیدھی ہے اور ایک سال کے اندر ان خالی پدوں کو بھرے جانے کی بات کئی ہے یعنی کہ اب کچھ دنوں میں راجے میں کئی ساری بھرتیاں آنے والی ہے چلے تو اسی کے ساتھ میں ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ ایس بیائی میں ہے اکاؤنٹ تو اگلے دس دن میں کر لے یہ کام نہیں تو فس جائے گا پیسہ جہاں دوستو اگر آپ کا بھی خاتہ ایس بیائی کی بینک میں ہے اور اگر آپ پینسن دھارک ہیں تو بھارتی سٹیٹ بینک یعنی کہ ایس بیائی نے اپنے سب ہی پینسن دھارکوں کو تیس نومبر سے پہلے اپنے جیویت ہونے کا پرمان پتر یعنی کہ لائف سٹیپکیٹ جمع کروانے کو کا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو آپ کی پینسن روکی جا سکتی ہے آپ کے پاس قریب ایس بیائی بینک میں لائف سٹیپکیٹ دینے کے لیے کچھ دن باقی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ لائف سٹیپکیٹ ہر سال نومبر مہینے میں جمع کروانا ہوتا ہے اور پینسن دھارکوں کو لائف سٹیپکیٹ جمع کروانا انیبواریاں ہوتا ہے چلے تو اسی کے ساتھ میں بڑھتے ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پر خسکبری اس راجے میں سادی پر دولن کو دس گرام سونا دے گی سرکار جہاں دوستو اسم سرکار نے سادیوں کا ریجسٹریشن کروانے کو بڑھاوا دینے اور بالویوا کو روکنے کے ادرسے سے ارون دھتی سون یوجنا کی شروعات کی ہے آپ کو بتا دے کہ اس یوجنا کے تد راجے کی ہر لڑکی کی سادی میں دس گرام کا سونا دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر راجے میں کسی بھی لڑکی کی سادی ہے تو اسے سرکار دس گرام کا سونا گفٹ میں دے گی میں آپ کو بتا دے کہ دس گرام سونے کی قیمت تیس جار سے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ سونے کی قیمت چلی ہے بھائی راجے کے بتا منتری کا کہنا ہے کہ ارون دھتی سون یوجنا کا لاب پانے کے لیے کچھ سرتیں بھی رکھی گئی ہے اور ان سرتوں میں پہلی سرت یہ ہے کہ دولن پہلی بار سادی کرنے والی ہونی چاہیے یعنی کہ لڑکی کی پہلی سادی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ میں کم سے کم دسوی کی پڑھائی کرنے والی ہونی چاہیے اپنی سادی کو ریجسٹریٹ کروایا بھی ہو اسے دس گرام سونے کا اوپا سروب بھیٹ دیا جائے گا اور اس یوجنا کا لاب لینے کے لیے دولن کے پریوار کی سالانہ آمدنی پانچ لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے بھائی ارون دھتی سون یوجنا کا لاب لڑکی کی پہلی بار سادی پری ملے گا اور اسے سپیشل میریج ایکٹ نائنٹین فیفٹی فور کے طرح ریجسٹریٹ بھی کروانا ہوگا بھائی منتری جی کا کہنا ہے کہ ارون دھتی گولڈ سکیم کے ترد سونا فیزیکل فور میں نہیں دیا جائے گا سادی کے ریجسٹریشن اور ویریفیکیشن کے بعد تیس سجا روپے دولن کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے جائے گے اور اس کے بعد اسے سونے کی خرید کی رسید سبمیٹ کروانے ہوگی اور ان پیسوں کا استعمال ان نے کسی بھی ادیسے سے نہیں کیا جائے گا چلے تو اسی کے ساتھ میں بڑھتے ہیں ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پہ جیوراتی مانگ کم رہنے سے سستہ ہوا سونا چاندی کی قیمت مجبوط ہوئی یہاں دوستو سادی بیا کے موسم کے باوجود سونے کی قیمتوں میں گراور دیکھنے کو ملی ہے ویگر چاندی کی قیمت کی بات کرے تو چاندی میں ایک بار پھر سے بڑھاوہ دیکھنے کو ملا ہے وہی کاروباریوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کی بیج بیاپار یود کو لکہ انیس چیتہ قائم رہنے سے سونے میں بڑھت دیکھنے کو ملی ہے وہی اگر بات کرے قیمتوں کی بارے میں تو 22 سونے کی قیمت میں 150 روپے گراور دیکھنے کو ملی ہے اسی کے ساتھ میں 10 گرام کا 37 سجا 150 روپے پر آ چکا ہے وہی اگر بات کرے بھارت میں سودھ سونے کی بارے میں تو 24 سونے کی قیمت 10 گرام 38 سجا 350 روپے پر چل رہی ہے چلے تو یہ تھی آج کی ہماری تازہ اور کام کی بڑی خبر روپے وہی اگر بات کرے آج کے ہمارے سامنی گیان کے پرشن کے بارے میں تو آج کا ہمارا پرشن ہے کہ ہندی ڈے کب بنائی جاتا ہے اس کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ کر کے دینا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوستو میتروں کے ساتھ سیئر بھی کرنا ہے بھئی صحیح جواب دینے والے ویجیت آؤ کو دیا جائے گ گولڈن بیس کی اور سے پی ٹی